موسیقی نمازکار اس پکٹی بڑی خبر یہ ہے کہ جھارکنڈ کے رادھانی رانچی میں زبردست سیاسی حل چل ہے ہیمن سورین نے مکہ منتری پر سے استیفہ دے دیا ہے اپنی جگہ اپنی سرکار میں کیبنٹ میسٹر اور جی ایم ایم کے وائس پریزنڈ چمپئی سورین کو ویدھائی دل کا نیتہ بنا دیا ہے اس وقت ہیمن سورین ای ڈی کی کسٹڈی میں ہیں حراست میں ہیں ان کے گرفتاری کا اپساری اعلان نہیں ہوا ہے اور رات قریب ساڑھے آٹھ بجے سے یہ خبر آنی شروع ہوئی کھٹنا گرم بہت تیزی سے بدلا چھارکنگ نکتی مورچہ کانگریس اور آر جی ڈی کے ویدھائی اچانک مکہ منتری آباز سے بسوں میں بیٹھ کر نکلے اور راج بھونت پہنچ گئے اور اس کے بعد ہیمن سورین بھی گورنر آس پہنچے انہوں نے ایک خاصے اپنے استیفہ گورنر کو پیش کیا اور دوسرے آس سے راج پال کے سامنے نئی سرکار بنانے کا دعویٰ بھی پیش کر دیا حالانکہ ہیمن سورین کے ساتھ جو ویدھائک گئے تھے ان سبھی ویدھائکوں کی گورنر سی پی رادہ کرشن سے ملاقات نہیں ہوئی ہے صرف گینے چونے ایمیلیس کو اندر جانے دیا گیا لیکن ویدھائکوں نے باہر آ کر اعلان کر دیا کہ چمپئی سورین کو انہوں نے ویدھائک دل کا نیتہ چنا ہے اور سرکار بنانے کا دعویٰ بھی پیش کر دیا گیا ہے اب راج پال کو نئی سرکار کو شپت دلانی چاہیے اب دو سوال ہیں جارکھن میں نئی سرکار کا گھٹن کب ہوگا چمپئی سورین کو گورنر شپت گھرن کرنے کے لئے کب بلائیں گے بلائیں گے بھی یا نہیں بلائیں گے اور دوسرا یہ کہ ہیمن سورین کی گرفتاری کا اعلان کب کیا جائے گا اتنا تو طے ہے کہ جب ہیمن سورین کو بتا دیا گیا کہ انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے استیفہ دیا اور بنا دیر کیے چمپئی سورین کو اپنی کرسی پر بیٹھانے کا فیصلہ کیا اس کی پوری تیاری بہت پہلے ہو چکی تھی ہیمن سورین نہیں چاہتے تھے کہ گورنر کو یا کندر سرکار کو کسی طرح کی دخل اندازی کا کوئی موقع ملے ہانا کہ ہیمن سورین نے گرفتار ہونے سے پہلے آج راجنے تک داؤں پیش خوب چلے جس وقت ای ڈی کی ٹیم مکہ منتری آواز پہنچی اسی سمائے ہیمن سورین نے سرکار کو سمرتن کرنے وال ودھائکوں کو اپنے گھر پر بلالیا رانچی کے مورابادی میدان میں پارٹی کے کارکرتاؤں کی بھیڑ اکٹی ہو گئی اور اس کے بعد جھارکنٹ کے ہوم سیکیٹری آویناش کمار کو ان کے پاس سے ہٹا دیا گیا ہوم سیکیٹری کا ایکسٹر چارج چیف سیکیٹری ایل کھنگائتے کو سومت دیا گیا اور پھر دلی میں مکہ منتری کے گھر پر ریٹ کرنے والے ای ڈی کے افسروں کے خلاف ایس سی ایس ٹی ایٹ کے تحت ایف آئی آر دج کروا دی گئی لیکن یہ ساری محنت یہ ساری پلیننگ یہ ساری قوائد ان کی کرسے نہیں بچا پائی رات قریب آٹھ بجے رانچی میں دن بھر سے چل رہے سسپنس سے پردہ اٹھا مکہ منتری آواز سے تین بسیں نکلی ان میں جھارکن مکتی مورچہ کانگریس اور آر جیٹی کے ویدھائک تھے تینوں بسیں سیدھی راج بھونت پہنچی گورنر نے ویدھائکوں کو ملنے کے لیے رات پونے دس بجے کا وقت دیا تھا لیکن ویدھائک آٹھ بجے ہی پہنچ گئے گورنر سی پی رادہ کرشن نے صرف پانچ ویدھائکوں کو ملنے کا ٹائم دیا لیکن جی ایم ایم کانگریس اور آر جیٹی کے سارے کے سارے ویدھائک راج بھونت پہنچ گئے اس لئے گورنر نے سبھی ویدھائکوں کو ملنے کے لیے نہیں بولایا صرف پانچ ویدھائکوں کے ڈیلیگیشن کو اندر جانے کی پرمیشن دی گئی ان ویدھائکوں نے راج جپال کو چٹھی سوپی جس میں بتایا گیا تھا کہ جی ایم ایم آر جی ڈی اور کانگریس کے ویدھائکوں نے مل کر چمپائی سورین کو اپنا نیا نیتا چنہ ہے اس کے بعد کچھ ہی منٹوں میں چیف منسٹر ہیمن سورین کا کافلہ راج بھونت پہنچا ہیمن سورین نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے تھم سپ کا سائن دکھایا لیکن اندر جا کر گورنر کو استیفہ سوپ دیا اور چمپائی سورین کو نئے چیف منسٹر کے طور پر شپت دلانے کا نیویدن کیا جو ویدھائک گورنر ہاں سے نکلے انہوں نے کنفرم کیا کہ چمپائی سورین کو ویدھائک دل کا نیتا چن لیا گیا حالانکہ یہ خبر سب سے پہلے بی جے پی کے نیتا انہیں شکان دوبے نے دی انہوں نے چوٹر پر لکھا چمپائی سورین نیتا ایک مکہ منتری ہوں گے انہیں ویدھائک دل کا نیتا چن لیا گیا ہے اور اب گورنر کے سامنے سرکار بندانے کا دعویٰ پیش کرنی کو اپچیکتہ بھی پوری کر دی گئی ہے چمپائی سورین کس کو چلا گیا ہے آپ تو پارٹی کی طرف سے آپ بتا دیجئے چمپائی سورین نے کچھ لیا گیا ہے چمپائی سورین کو چن لیا گیا ہے ویدھائک دل کا نیتا ابھی استیفہ دینے کے لیے پہنچیں چلیے چلیے ابھی استیفہ دے دیا ہے اب چمپائی سورین اب آپ ویدھائک دل کے نیتا چن لیا گیا ہے ہم لوگ سرکار بندانے کا دعویٰ پیش کر چکے جائے میں آپ کو بتا دوں کی سٹھ 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 سال کے چمپائی سورین جھارکن مکتی مرچہ کے بڑے اور پرانے نیتا ہیں دوہزار پانچ سے لگاتار اب تک چار بار ویدھائن سبا کا چناب جیت چکے ہیں جھارکن راجی کے لیے آندولن کے وقت وہ شبو سورین کے ساتھ رہے تھے سب سے پہلے سرائے کے لاسیٹ سے نردلی امیدوار کے طور پر چناب جیت کر ویدھائک بنے تھے اس کے بعد وہ جی ایم ایم میں شامل ہو گئے جھارکن بننے کے بعد ارجن منڈا کے سرکار میں منتری رہے پھر ہیمن سورین کے سرکار میں دوہزار دس سے دوہزار تیرہ تک منسٹر رہے اس کے بعد ہیمن سورین جب دوبارہ مکتی منتری بنے تو انہیں پھر سے پریوین اور ایس سی ایس ٹی کلیان منتری بنایا گیا چمپے سورین جھارکن مکتی مرچہ کے اپادیقش بھی ہیں ہیمن سورین کے وشفاظ پاتر ہیں ان کے قریبی ہیں اور دعویے کیا جارہا ہے کہ کل ویدھائک دل کی میٹنگ میں ہیمن سورین نے ویدھائکوں سے دو پیپرز پر سائن کروائے تھے ایک پیپر میں کلپنا سورین کو ویدھائک دل کا نیتہ چنے جانے کا پرستاف تھا اور دوسرے پیپر میں چمپے سورین کو ویدھائک دل کا نیتہ چنے جانے کا پرستاف تھا لیکن آج پتا چلا کہ جس طرح سے کلپنا سورین کے نام پر پریبار میں ویبات کھڑا ہو گیا پارٹی کے کچھ ویدھائکوں نے بھی کلپنا سورین کے نام کا ویروت کیا تھا اس کے بعد ہیمن سورین نے چمپے سورین کو اپنی جگہ مخیمتری بنانے کا فیصلہ کیا اور آج چمپے سورین کو ویدھائک دل کا نیتہ چونی جانے والی چٹھی راجیپال کو سومٹی گئی ویدھائک دل کے نیتہ کے روپ میں چمپائی سورین کو ہم لوگوں نے چون لیا ہے مہمہم راجپال مہودے سے نیویدن کرنے آئے ہیں کہ ان کو اوٹ کرائیں مخیمتری آدھنی ہیمن سورین جی کو جس طرح سے لگاتار کیا جا رہا تھا آج انہوں نے تائے کیا ہے کہ وہ اسطیفہ دے رہے ہیں اور ہم نے اپنا لیڈر آدھنی چمپائی سورین جی کو چون لیا ہے اور اس کا دعویہ ہم لوگ پرستوط کریں گے سارے ویدھائک ہمارے ساتھ ہیں ویدھائکوں کو اندر پہلے جانے دیا گیا پھر باہر کیا گیا اب یہ دیکھتے ہیں کہ راج جیپال مہودے اگر بلائیں گے تو ہم لوگ سارے ویدھائکوں کے ساتھ پیرٹ کر پائیں گے نہیں بلانا ہی ہے سمجھانک پت پر بیٹھے ہوئے کوئی گھر کی بات تھوڑ جو ہے جو بھی کرنا ہے ٹھوک کے کرنا ہے اور سب کو اپنا اپنا دائرہ پتا ہے نہیں دیکھئے کوئی سہمتی آپ لوگوں کی وہ کہانی تھی کالپنی کہانی کالپنا جی کے بارے میں ابھی ابھی تو ہراسط میں ہے اپنے دیکھا ہوگا کہ ایری کی ٹیم کے ساتھ مانیے مکہ منتری جی گورنر کے پاس گئے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ استفاہ دینے گئے ہیں اس کے بعد ہی آگے کی رنگی تیتہ ہوگی تمام ہمارے ویدھائک منتری گنسات میں ہیں موہ جی جیس طرح سے مکہ منتری سے صبح سے پوچھ دا چل لئی تھی اس کے بعد راج بھون آیا ہے استفاہ دیں گے کیا مکہ منتری جی ایسی سوچنا تو ہے ابھی ہم لوگوں سے وہ مل نہیں پائے ہیں لیکن یہی بات آ رہی ہے ہاں ان کا ابھی ٹائم ابھی پانچ لوگوں کی بات ہوئی تھی تو شاید استفاہ کے بعد سب کو جانے کے لیے دیا جائے گا یہی نردہ ہوا ہے کہ چمپی سورین جی کو مکہ منتری بنایا جائے یہ سبت دہن کا کوئی سمائن نہیں ابھی یہ سب بات نہیں ہوئی ہے یہ جو سمرتن پتر ہے آپ لوگوں نے راج بھال کو سوپا ہے نہیں اس کو سوپنے کے لیے ہی جانا چاہ رہے تھے لوگ لیکن ابھی فیلحال سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں سارے ویدھائک ہمارے پاس سنکھیا بل پورا ہے جتنا ہونا چاہے اس سے بھی زیادہ ہے راج بھون موجود ہمارے ریپورٹرس نے دیکھا کہ ہمان سورین جب راج بھون پہنچے اس وقت وہ ای ڈی کی کسٹڈی میں تھے مکہ منتری کے گاڑی میں ای ڈی کے افسر بھی موجود تھے اور استفاہ دینے کے بعد پور مکہ منتری ہو چکے ہمان سورین اس وقت بھی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی کسٹڈی میں ہیں ہراست میں ہیں لیکن ان کے ایریسٹ کیے جانے کا بھی آپچار ایک اعلان نہیں کیا گیا ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ راج بھون پہنچے نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ چمپئی سورین کو شبت کب دلائیں گے اس سے جھارکن مکتی مرچہ اور کانگریس کے بتایاک ناراض ہیں نہیں بلاتے تب تک ویدھائیگ گورنہ راؤس کے باہر ہی بیٹھے رہیں گے کبھی نہیں دیکھا ہے اور یہ سنگیہ ڈھاچات کو آج پچھترواں دیش کی آزادی کا جو منا رہے ہیں اس کا سب سے برا دن آج ہے جب فیڈرل اسٹریکچر کمپلیٹ مودی راج میں ختم ہو سمیں نہیں دیا تھا نو پچاس کا سمیں تھا پانچھے آدمی کا سمیں تھا یہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں گورنہ راؤس کو یہ اگر وہ کر رہے ہیں تو انتو بریز پہ پہلے ہی بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم بریز کروس کر جائیں گے تو یہ ان سے بھی تو پوچھئے کہ کون سا بریز کروس کر رہے ہیں چمپائی سورین چمپائی سورین کے بارے میں آپ بتائیے جیسے وہ نیتا آپ کے چننے گئے ہیں کیسے بیکٹی ہیں کیا وہ اس طریقے سے سرکار کو ساتھ لے کر میرے خیال سے یہ سب چیزیں ابھی جب تک کی مکہ منتری باہر نہیں آتے ہیں گورنہ راؤس سے تب تک اس پہ آقلن مت کیجے انتظار تھوڑا اور کر لیجے لیکن آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایڈی اریسٹ نہیں کرے گی ایسا کوئی بات نہیں ہے آپ ہی جو ہے جانتے ہیں کہ آپ اس میں جمین کا سوال تو گاؤں دیہات میں بھی جو ہے وہ سیویل کورٹ کا سوال ہوتا ہے اس پہ چیف منسٹر کو کوہشب کرے کوئی بولی کرے اور استیفہ کرنے کے لیے مجبور کرائے تو یہ کون سا قانون ہے بھرستہ چار مٹانا ہے اپنا اپنا چھوڑ کے بھاجپا کا بھرستہ چار جو ہے وہ بھرستہ چار نہیں ہے یہی نہیں ہے ان کا تو اس لیے بھاجپا کے نیت و نیتی پہ بہت سب دیش نہیں کر سکتا ہے جس نے پورے دیش کے سنگھیے دانٹا کو ختم کرتے ہیں کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں اتنا تو ریایت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمانتری کو جیل نہ بیچ کے کیمپ جیل میں رکھا جا رہا ہے دیکھئے سیبو سورن کا بیٹا ہے ہیمن سورن اور وہ جیون بھر جنگلے میں رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہاں بھیجا جائے یہ جو کانون بیوستہ ان کے جنگلے یہ کیسے کہا جائے ابھی مکمانتری اندر گئے ہیں تو وہ کیوں اسطیفہ دینے گئے ہیں وہ اسطیفہ دینے گئے ہیں جو بھی اپنا alternative situation جو بنتا ہے اس کے پلان لے کے لے کے سنکیت تھے کہ ان کو گرہت سبود کانس آئے ہیمن سورن کے بارے میں بہت سنبھل کر بول رہے ہیں نہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ورس ہو چکے ہیں نہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ چمپی سورن مکمانتری ہوں گے میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں چمپی سورن کی جو بیک گراؤنڈ ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں سڑ سٹھ سال کی عمر ہے جن چمپی سورن کو ویدھائق دل کا نیتا چنا گیا ہے وہ جھارکن مکتی مرچہ کے بڑے پرانے نیتا ہیں آدھی باسی ہیں شیبو سورن اور ہیمن سورن کے وشفاست پات رہے ہیں دو ہزار پانچ سے لگاتار اب تک چار بار ویدھان سبا کا چناف جیت چکے ہیں جھارکن راجی کے لیے جب اندولند ہوا تھا اس وقت وہ شیبو سورن کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے تھے سب سے پہلے سرائے کے لیے سیٹ سے انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ کے طور پر چناف جیت کر ویدھائق بنے تھے اس کے بعد جھارکن مکتی مرچہ میں شامل ہو گئے اور جب جھارکن راجی بنا اس کے بعد ارجون مونڈا کی سرکار میں منطری رہے پھر ہیمن سورن کی سرکار میں دوہزار دس سے دوہزار تیرہ تک منسٹر رہے اور جب ہیمن سورن دوبارہ مکھی منطری بنے تو انہیں پھر سے پریوین اور ایسی ایسٹی کلیان منطری بنایا گیا چمپی سورن چھارکن مکتی مرچہ کے اپادکش بھی ہیں چمپی سورن کو ویدھائی دل کا نیتہ تو چل لیا گیا ہے لیکن انہیں مکھی منطری پت کی شفت کب دلائی جائے گی اس کو لے کر راچی میں زبردت حلچل ہے اٹکلے لگائی جا رہی ہیں ہم سیدھے ناچے چلتے ہیں ہمارے سمباداتا ابھے پاراشر ہمارے ساتھ ہیں ابھے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس بلکل رجل جی جو ویدھائیق راج بھون پہنچے ہوئے تھے وہ سبھی ویدھائیق جو ہے تین بسوں کے اندر واپس یہاں سے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ راج بھال سے ملنے کا سمیہ مانگا تھا لیکن سمیہ سے پہلے وہ یہاں پر پہنچ گئے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ویدھائیقوں کی پریڑ کر کے دکھائیں کہ ان کے پاس 45 ویدھائیق ہیں ویدھائیق یہاں سے جا چکے ہیں راج جیپال ابھی ان سے نہیں ملے ہیں لیکن ابھی ہیمن سورین جو ہیں وہ اندر ہی موجود ہیں راج بھون میں موجود ہیں ان کے نکلنے کا انتظار کیا جا رہا ہے حالانکہ جانکاری یہ مل رہی ہے کہ ایڈی کی کسٹڈی کے دوران ہی ایڈی کے ادھیکاری بھی موجود تھے جب وہ راج بھون میں پہنچے ہیں اپنا استیفہ وہ اندر دے رہے ہیں اور استیفہ دینے کے بعد باہر آ کر ایڈی نے جس طریقے سے انہیں فلال کسٹڈی میں لیا ہوا ہے کیا کچھ وہ بات کریں گے یا پھر نئے ویدھائیق دل کے نیتا چمپائی کے بارے میں کچھ بتائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فلال راج بھون پر اس طرح کی حلچل ہے رجل جی کہ ہیمن سورین ابھی اندر ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایڈی کے ادھیکاری جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور استیفہ دیکھ کر جب وہ باہر آ جائیں گے تو ایڈی آدھیکاری طور پر بتا سکتی ہے کہ ہیمن سورین کو کیا انہوں نے گرفتار کر لیا ہے ایسی جانکاری ان کے باہر آنے کے بعد آ سکتی ہے اب یہ ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے استیفہ دیا ہے اور چمپائی سورین کو ویدھائی دل کا نیتہ چونہ گیا ہے ہیمن سورین اس بات کو جانتے ہیں کہ انہیں اریسٹ کیا جائے گا ایڈی بھی اس بات کو جانتی ہے اور چارک اعلان کا انتظار ہے اور جیسے ہی کنفرم ہو آپ ہمیں بتانا ہمارے ساتھ میں انڈیا ٹی وی کے پولیٹیکل ایٹر دیون دے پاراشر بھی ہیں دیون کل تک یہ کہا جارہا تھا کہ ہیمن سورین اپنی وائف کلپنا سورین کو مقیمتری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پیسہ کر چکے تھے انہوں نے ایمیل اے سے ٹھپا بھی لگوا لیا تھا لیکن آج اچانکہ چمپائی سورین کا نام کیسے آیا اور وہ بھی نشکان دوبے نے اپنے ٹوٹر پر اعلان کیا شام میں ہی رجل جی آج شام میں ہی یہ نام سامنے آ گیا تھا کہ چمپائی سورین کے وہ بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی دو پرمک وجہ تھی ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہیمن سورین کو یہ جانکاری ملی کہ رجل پال کلپنا سورین کو نیتا کے طور پر سوکار کرنے کے لیے بات دیں اس لحاظ سے نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی ویدھائیگ بھی نہیں ہے اور ضروری نہیں کہ چناؤ آئے ہو چناؤ وہاں پر کراہی دے کیونکہ اب ویدھان سورین میں سمیں بہت کم بچا ہے کل جب انہوں نے پہلی بیٹھک کی تھی تو پہلی بیٹھک میں بقاعدہ سرفراج احمد جنہوں نے گنڈے کی سیٹ کھالی کی تھی کلپنا سورین کے لیے ان کو دھنیواد دیا اس کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو پرشکار دیا جائے گا سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اس بات سے خوش تھے کہ آپ نے کلپنا سورین کے لیے وہ سیٹ ہمارے کرنے پر کھالی کی پھر جب دوسری بیٹھک ہوئی کل رات والی جو بیٹھک تھی اس میں صرف کلپنا سورین کا نام تو نہیں رکھا گیا نام نہیں لکھا گیا تھا جو سادے قاعد پہ ہستاکشہ کرائے گئے تھے لیکن وہ لگتار سمجھا یہ جا رہا تھے کیونکہ ویڈائک دل کی بیٹھک میں پہلی بار ہو آئی تھی اور اس سے سیدھے سیدھے میسے ثابت تھا کہ ہیمن سورین کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہیمن سورین نے بقاعدہ پوچھا بھی کہ اگر میں کوئی نرنے لوں تو کیا آپ سبھی مانیں گے ان سبھی ویڈائکوں نے ان کے سمرتھن میں حامی بھر دی آئی طور پر ویڈائکوں کو نیتا نہیں چننا تھا بلکہ ہیمن سورین نے یہ سمرتھن لے لیا ان ویڈائکوں سے کہ میرا کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کو آپ کو ماننا ہوگا آج جب انہیں اس بات اور اس کے بعد دیر رات کل سیتہ سورین سے جب بات چیت ہوئی تو سیتہ سورین نے تو اقدم سے ویرود میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کلپنا سورین کو نیتا چننا جاتا ہے انہیں مکہ منتی بنا جاتا ہے تو وہ ویرود کریں گی لیکن اس کے چلتے ہمن سورین پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آج انہیں اس بات کی جیسے ہی جانکاری ملی کہ ضروری نہیں کہ راج جپال ان کے استفاہ دینے کے بعد کلپنا سورین کو نیتا کے طور پر سوکار لیں کیلکہ وہاں پر راج جپال کا ویویک آ جاتا ہے کہ جو ویڈائک ہی نہیں یہ آگے چناؤ یوک کے طرف سے بھی کوئی انڈیکیشن نہیں کہ وہ سیٹ پہ چناؤں ہو گیا تو وہاں پر پھر سے ایک بار راج کے سمدھانک تندر کو اس پرقاسے انشریتہ میں ڈالنا وہ راج جپال کے ویویک کے اوپر نیرک کرتا اور وہاں پر ہمن سورین نے اس کے چلتے چمپائی سورین کو ویڈائک دل کا نیتا چننے کے لیے ہامی بھری تھی اور یہ ایسا پہلی بار ہوگا کہ جیمیم کی اگر سرکار بن رہی ہے تو انہوں نے دوسرا نام چنا پریوار سے باہر حالانکہ اس میں دلچسپ ہی یہ رہے گا کہ ایک تو چمپائی سورین کو راج پال بلاتے کب ہیں دوسرا جب شپت گران کے لیے ان کو بھومت ثابت کرنا ہوگا تو وہاں بھی ان کے لیے راستے اتنے آسان نہیں ہونے جا رہے ہیں جی دیوین پارشر آپ نے جو بتایا اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیوں ہمن سورین نے کارپنا سورین کو چاہتے ہوئی مکہ منتری پت کے لیے ان کا نام نہیں دیا چمپائی سورین کو بنایا اور چمپائی سورین بھی سوطر تو بتائی رہے ہیں کہ ان کے بڑے وشفست ہیں ہمن سورین ابھی بھی راجبھون میں ہیں استیوا دے چکے ہیں چمپائی سورین کو ان کے جگہ ویدھائی دل کا نیتہ چنا جا چکا ہے سرکار بنانے کا دعوی بھی پیش کیا جا چکا ہے سرکار کا گھٹن کیسے ہوگا کب ہوگا اس کو لے کر ابھی کوئی کلیریٹی نہیں ہے جی ایم ایم کانگریس اور آر جی ایٹریک ویدھائی کو ایک آشنکہ ہے کہ گورنر کچھ وقت لے سکتے ہیں نئی سرکار کے شپر جانٹ کو لٹکا سکتے ہیں اس لئے رانچی میں سیاسی گرمی ہے اور جیسے ہی رانچی سے اپڈیٹ آئے گا اس کو لے کر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پیچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج دن بھر رانچی میں کیا ہوا چمپائی سورین آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چمپائی سورین ابھی ابھی راج دیمت سے باہر نکلے ہیں اور وہاں موجود میڈیا کے لوگ اس سے بات کر دی کے کوئی کوشش کر رہے ہیں بڑی مشکل ستھی ہوتی ایسی ریپورٹرز کے لیے بھی نیتاؤں کے لیے بھی چمپائی سورین نیتا چنے گئے ہیں شرکات بنانے کا اواپیس کیا گیا دیکھیں آج جو ہے ہمان جی نے اپنے ادسیس کی با دیئے ہیں اور ہم لوگ نے جو ہے مہمہمہم باٹی سے لے کر جھاڑکا لکھتے ہیں آج بھی لے سارے لوگ ہم لوگ مل کر گئے تھے اور ہمارے پاس 47 جو ہے ایمیل ہمارا ساتھ آج ہے اس میں 43 آ رہے ہیں ہمارا اس کا بھی سامنٹ آپ لوگ جانتے ہوں گے ہم لوگ نے نئے سرکار بنانے کے لیے دعویٰ کشک آج سبھائی نہیں دیا ہے انہوں لوگ بولے کہ ہم دیکھیں گے آپ کو سبھائی دیں گے آج سبھائی نہیں مانگیتے ہم لوگ ہی بہترہ ہی بولیتے کہ ہمارا دعویٰ صحیح ہے اور ہم لوگ کو بلائی جائے کہاں بھی بولے آج وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کو ہاں پر پیرٹ کریں لیکن انہوں نے بنا کیا ہے کہ نہیں آپ لوگ دعویٰ پیش کیا ہے انہوں نے اس کی پاس دے دیئے آپ در کے لیے ہم سبھائی دار سرکار پر دعویٰ پیش کیا ہے 43 45 مکھ منتری ہوں گے ان کے نترو دعویٰ پیش کیا ہے اور بولی 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 چمپای سورین کے ساتھ موجود کانگریس سینیتاؤں نے کہا کہ ہم سورین نے اسطیفہ دے دیا ہے اور چمپای سورین نے نئی سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا ہے لیکن گورنر ابھی یہ نہیں بتا پائے ہیں کہ وہ چمپای سورین کو سرکار بنانے کے لیے کب آمنتریت کریں گے شپت گھنٹس ہمارو کب ہوگا گورنر نے کہا کہ وہ چمپای سورین کے لیٹر کو سٹڈی کر رہے ہیں اور جب ضروری ہوگا انہیں سرکار بنانے کے لیے آمنتریت کیا جائے گا لیکن کانگریس سنیتا پردید یادو نے کہا کہ سرکار کا گھٹن کب ہوگا یہ ابھی تائے نہیں ہے اور ہم لوگ نے نئے سرکار بنانے کے لیے دعویٰ کشکی ہے سمائی نہیں دیا ہے انہوں نے بولے کہ ہم دیکھیں گے آپ کو سمائی دیں گے کہ ہمارا دعویٰ صحیح ہے اور ہم لوگ کو بلائے جائے کہاں بھی بولے انہوں کو جتے ہیں سہیتالیس ہمارا بیدائے کا مناپا راستپال کیا کہیں وہ بولے کہ بہت جلدی آپ کا کاغل دیکھ کر ہم بلائیں گے نہیں اس کے بارے cuerpo میند مانتری آلم دیر آلم مجھے مرنی ملکہ منتری جی نے اپنے اپنے اسی خواستی شفا دیا ہے ہم لوگ چمپای سوین جی کو جلکہ نیتا مان کر ہم لوگ دعوہ پیس کیے ہیں جہاں ہمارا پاس 47 ملس ہے اسی لئے ہمیں سرکار بنانے کا انموٹ بولا ہے گوبرن نے بولا ٹھیک آپ کے کاغذات دیکھنے کے بعد ہم بولیں گے آپ نے دیکھا کہ سارے نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ چمپئی سوریند کو ہم نے نیتا چنا ہے دوسری بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سینتالیس سددسیوں کا سینتالیس بدائقوں کا سمرتن ہمارے پاس میں ہے لیکن ہیمن سوریند گرفتار ہوئے یا نہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بھول رہا تجھارکن مکتی مرچہ کے نیتاؤں کا دعویٰ ہے کہ تینوں پارٹیوں کو یہ سینتالیس بدائق راجبہوند کے باہر موجود ہیں کسی بھی وقت راجبال کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں لیکن راجبال نے اس کے لیے مانا کیا ہے راجبہوند سے نکلے نیتاؤں نے کہا انہیں امید ہے کہ ہمارے دعویٰ پر ویچار کرنے کے بعد راجبال جلدی سے جلدی نئی سرکار بنانے کے لیے چمپئی سوریند کو آمنترک کریں گے فلال رانچی چلتے ہیں ایک بار پھر راجبہوند کے باہر ہمارے سنبادہ تھا اب ہے پاراشر موجود ہیں اب ہے کانگریس کے نیتاؤں کی بات ہم نے سنی چمپئی سوریند کی بات ہم نے سنی اور ایک اندازہ یہ لگا کہ ان کا دعویٰ کی سینتالیس ایمیلیس کا سپورٹ ان کے پاس ہے انہوں نے دعویٰ پیش کیا ہے اور چمپئی سوریند انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں گورنر بلائیں شپت گھنڈ کے لیے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ بلکل چمپئی سوریند نے رجل جی یہی ابھی یہاں پر آ کر کہا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں اور ان کے پاس پورے ویدھائک ہے سرکار بنانے کا دعویٰ وہ پیش کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے لیکن ہیمن سوریند اب تک باہر نہیں آئے ہیں رجل جی اس بات کو لے کر بڑی حیرانی یہاں پر ہو رہی ہے اور یہ بھی ایک اندازہ یہاں پر لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی منتری یہاں پر تھے وہ بھی یہاں سے ابھی ابھی نکل گئے ہیں اور ایک گاڑی ابھی راج بھون کے پیچھے لگی ہے کیونکہ جو ان کا کارکیٹ تھا ہیمن سوریند کا وہ یہاں سے چلا گیا ہے لیکن ایڈی کے ادھکاریوں کی کچھ گاڑی جو ہے وہ راج بھون کے پیچھے کی سائیڈ موجود ہے تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب ہیمن سوریند کو ایڈی لے کر راج بھون سے نکلے گی انہیں ایڈی ہیڈکوارٹر لے جائے جائے گا اور ادھکارک جو ہے اعلان کر دیا جائے گا کہ ہیمن سوریند کو گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پر ویدھائک تھے ان سب کا یہ کہنا ہے کہ وہ پوری طریقے سے تیار ہے اور ان کے پاس راج پال سے ملنے کا وہ سمیہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ راج پال انہیں سمیہ دے اور وہ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر سکے اب اس سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے اور شپر گرینڈ ہوگا لیکن اس سب کے بیچ میں صرف ایک رہ سے یہ بنا ہوا ہے کہ کہاں ہیں ہیمن سوریند اور اس بات کی سمبھاؤ نہ آئے کہ ہیمن سوریند کو انتظار ڈیریکٹریٹ کے آفیسز لے کر چلے گئے ہوں ہیمن سوریند نے استیفہ دے دیا ہے ایڈی کے افسر اور انہیں اپنی حراست میں لے چکے ہیں ہیمن سوریند کو گرفتار کیا جا چکا ہے چمپئی سوریند کو ان کے جگہ ویدھائی دل کا نیتہ چنا گیا ہے انہوں نے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا ہے لیکن سرکار کا گٹھن کب ہوگا اس کو لے کر ابھی اسمنجس ہے اس لئے رانچی میں سیاسی گرمی ہے اور جیسے ہی رانچی سے اپڈیٹ آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس دوران آپ کو یہ بتا دوں کہ آج دن بر رانچی میں کیا کیا ہوا کیسی گہمہ گمی رہی سب کو کل سے معلوم تھا کہ آج مکہ منتری آواز میں دوپیر ایک بجے ایڈی کے افسر پہنچیں گے زمین کھوٹالے کے کیس میں مکہ منتری ہمن سوریند سے پوچھتا کی جائے گی چونکہ ہمن سوریند نے وقت تاریخ جگہ خود تیہ کی تھی اس لئے مکہ منتری آج پوچھتا سے پہلے غائب نہیں ہوں گے اس کا بھروسہ بھی تھا اس لئے تیاری اسی لحاظ سے تھی صبح سے ہی مکہ منتری آواز اور راج بھون کے آس پاس کے علاقے میں سرکچہ کے زبردت انتظامات کیے گئے تھے ہزاروں پولیس کرمی تینات تھے ڈی آئی جی اور آئی جی لیول کے افسر موقع پر موجود تھے رانچی پولیس سی آر پی ایف اور چیف منسٹر کے سیکیورٹی میں تینات سپیشل برانچ کے افسر مکہ منتری آواز کے گیٹ پر موجود تھے ہیمن سورین کے پاس مکہ منتری کی طور پر رانچی میں دو سرکاری گھر ہیں دونوں آس پاس ہیں ایک پرانا گھر ہے جس میں ہیمن سورین نیتا وپکش کے طور پر پہلے سے رہتے تھے اور دوسرا بنگلہ جو مکہ منتری آواز کے طور پر ڈیزگنیٹڈ ہے وہ بھی ہے چونکہ پرانے گھر کو ہیمن سورین اپنے لیے بھاگشالی مانتے ہیں لکی مانتے ہیں اس لئے وہ پرانے بنگلے میں ہی رہتے ہیں ہیمن سورین نے ای ڈی کے افسروں کو اسی پرانے بنگلے میں بلائے تھا جبکہ جو مکہ منتری آواز ہے اسے ہیمن سورین سرکاری کام کاج اور دفتر کے طور پر استعمال کرتے ہیں انہوں نے اسی بنگلے میں اپنی سرکار کو سمرتن کر رہے ودھائکوں کو بلائے ہوا تھا یعنی اگر ضرورت پڑے ان کے گرفتاری ہو تو بنا دیر کیے ایک بیکلپک سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا جا سکے راج بھون جانے میں دیر نہ ہو اس لئے ہیمن سورین نے بسوں کا انتظام پہلے سے کیا ہوا تھا لیکن ان ساری باتوں کا جانچ افسروں کو کوئی مطلب نہیں تھا ان پر کوئی اثر نہیں تھا ای ڈی کی ٹیم وقت پر مکہ منتری آواز کے باہر پہنچ گئی کاریوں کی چیکنگ ہوئی سب کے نام پتے نوٹ کیے گئے اس کے بعد افسروں کے انٹری مکہ منتری آواز میں ہو گئی اور کل سے ہی جھارکرم نکتی موچہ کے کارکرتہ بھی بڑی سنکھیا میں رانچی پہنچ چکے تھے آج بھی ہزاروں پارٹی ورکر رانچی میں تھے اس لئے جب ای ڈی کی ٹیم ہیمن سورین سے پوچھ ساتھ کرنے پہنچی اس وقت تک چھارکن مکتی موچہ کے کارکرتہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن چیف میسٹر ہاؤس راج بھون اور ای ڈی آفس کے آس پاس سو میٹر کے دائرے میں دفعہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی تھی اس لئے جیم ایم کے کارکرتہ رانچی کے مہر آبادی گراؤن میں پہنچ گئے وہاں بی جے پی اور کیندر سرکار کے خلاف نارے بازی ہوئی ہیمن سورین کے سرکار میں شامل منتری اور مہاگر بندن کے ویڈھائک چیف میسٹر ہاؤس پہنچے تھے جیم ایم کے لیڈر اور جھارکر سرکار میں منتری بندنہ گفتہ بھی سی ایم ہاؤس پہنچے ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کو آج بلائے گیا ہے اس سوال کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے ہیمن سورین کو پریشان کیا جا رہا ہے اس میں جو سنبیدن شیل ویکتی ہیں جو بھی لوگ تنتر میں آثار رکھتا ہے وہ ہیمن سورین کے ساتھ کھڑا ہوگا خود سے آئیں اور بولا گیا سے کیا ابھی پرائے ہوگا کیا ہمارے اندر سنبیدن سیلتا نہیں ہے کیا ہم ہمارے سرین میں دل نہیں ہیں دماغ نہیں ہیں آنا اور نہیں آنے کا کوئی ابھی پرائے نہیں ہے ابھی پرائے یہ ہے کہ جس طریقے سے سنبیدانک سنسطھائیں جن چیزوں کو چاہتی ہیں جاننا پوچھنا یدی وہ نیم اور سنبیدان سہمت ہو کے پوچھیں گے تو ہم ضرور کوپریٹ کریں گے اور ہمارے مکہ منتری کوپریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ بلکل مجبوتی کے ساتھ ان پرستیوں کے برودھ کھڑے ہیں اور لوگ تانترک مولیوں کو ہر قیمت میں بچائیں گے سارے دن کی گہمہ گہمی کے بعد چمپئی سورین کو ویدھائیدل کا نیتہ چل لیا گیا ہے ہیمن سورین نے استیفہ دے دیا ہے وہ ایڈی کے کسٹڈی میں ہے لیکن اس سے پہلے ہیمن سورین نے سارے راجنیتک داؤں پر چلے تھے ایک طرف ہیمن سورین سے ایڈی کی پوچھتا چل رہی تھی دوسری طرف ہیمن سورین نے ایڈی کے ہی خلاف اف آئی آدھج کرا دی تھی ہیمن سورین نے ایک شکایت رانچی کے اسی اسٹی پولیس ٹیشن میں بھیجی جس میں کہا گیا جب وہ دو دن کے لئے دلی میں تھے اس دوران رانچی میں تینات ایڈی کے چار افسر دوسرے عدھکاروں کے ساتھ دلی میں ان کے گھر میں گھسے گھر کی زبران تلاشی لی جبکہ اس سے پہلے انہیں نہ تو کوئی نوٹس دیا گیا نہ اس وقت انہیں موجود رہنج کو کہا گیا ہیمن سورین نے کہا کہ ان کی گھر موجودگی میں ایڈی کے افسر گھر میں گھسے اور انہیں میڈیا ریپورٹ سے پتا چلا کہ ایڈی نے ان کے گھر سے ایک گلو رنگ کی گاڑی اور بڑی ماترہ میں پیسہ بارمت کیا ہیمن سورین نے اپنی شکیت میں کہا جو گاڑی دکھائی جا رہی ہے وہ گاڑی نہ ان کی ہے اور جس پیسے کی بات کی جا رہی ہے نہ وہ پیسہ ان کا ہے لیکن جس طرح کے دعوی کی جا رہے ہیں جس طرح سے سیلیکٹیو انفرمیشن لیک کی گئی ہے وہ ان کو اور ان کے پریوار کو بدنام کرنے کے سادش ہے ہیمن سورین نے اپنی شکیت میں لکھا کہ وہ سی ایسٹی سمودائے سے آتے ہیں سائب گنڈ ویدان سبا سیٹ سے ویدھائک ہیں اس لئے ان کا اپمان پورے سی ایسٹی سماج کا اپمان ہے جس طرح سے ای ڈی کے افسروں نے غیر قانونی کاروائی کی ہے اسے انہیں اور ان کے پریوار کو مانسک ویدنا کے ساتھات ساماجک اپمان سہنا پڑا اس لئے ان افسروں کے خلاف ایف آئی ایڈرچ کر کے اچھت کاروائی کی جائے راجی کے سسپی چندند کمہ سینا نے کنفرم کیا کہ مکہ منتر کے طرف سے شکایت ملی ہے اور اس کے آدھار پر ایف آئی ایڈرچ کی گئی ہے اب آگے قانون کے آدھار پر کاروائی کی جائے گی لیکن اس شکایت میں ہیمن سورین نے ایک ایسی گلتی کر دی جو شاید ہی کوئی ویدھائک اپنے بارے میں کرے ہیمن سورین نے اپنے شکایت میں لکھا کہ وہ صاحب گنج سیٹ سے ویدھائک ہیں لیکن حقیقت ہے کہ ہیمن سورین برہیٹ سیٹ سے چنے گئے ہیں اب یہ بات ایسی ہے کہ جھارکھن کا بچہ بچہ جانتا ہے پھر ہیمن سورین اپنی کانسٹونسی کا غلط نام کیسے لے سکتے ہیں اسی جیسے ہیمن سورین کے شکایت کی کاپی پبلک گرومین میں آئی تو بی جے پی کے نیتاؤں نے دوسری رائے میں لیکی گلتی کو پکڑ لیا نشکان دوبینے کا صاحب گنج نام کا تو کوئی ویدان سباکشیتر جھارکھن میں ہے ہی نہیں چھوٹے ویکٹی نے جھوٹا کیس کر دیا مکہ منتری اتنے گھبرا گئے کہ اپنی سیٹ پھول گئے نشکان دوبینے کا کہ مکہ منتری ہیمن سورین نے نہ ہی خود اسی ایسٹی قانون پڑھا ہے اور نہ ہی ان کے افسروں نے وہ کسی بھی قیمت پر اسی ایسٹی ایکٹر تحت کیس نہیں گزرز کر سکتے مورسہ کی پرکاشتہ دیکھنی ہے تو جھارکھنڈ آئیے اس کے بعد پور مکہ منتری بابلر مرانڈی نے بھی یہی سوال اٹھایا مرانڈی نے کہا کئی ایسا تو نہیں کہ بیچار احمد سورین کے قانونی سالاکاروں اور افسروں نے ان سے کئی کاغذوں پر سائن کرا لیے ہوں اور ان سادے کاغذوں پر اب جو مند میں آرہا ہے وہ لکھ کر احمد سورین کو گھڑے میں دھکنے کا کام کر رہے ہوں ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ احمد سورین اپنی سیٹ کا اپنی کانسٹونسی کا نام بھول جائے لیکن لگتا ہے کہ احمد سورین اتنا ڈھرے ہوئے ہیں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو سودھ بودھ بھی لگتا ہے کھو چکے ہیں اور جو بھی لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں لگتا ہے وہ لوگ بھی سارے اپنا سودھ بودھ کھو چکے ہیں لیکن پرثم ہی پنگتی میں لکھا ہوا ہے احمد سورین سن آف شری شیو سوڑے ریسیڈینٹ آف تھری کانکے روڑ رانچی میمبر آف سیڈول ٹائپس اینڈ میمبر آف لیجیسٹیٹیو اسیمبلی ریپریجنٹی ساہیب گان کانچونسی لگت ہارکنڈ بھی کوئی ساہیب گان کانچونسی نام کے کوئی جڑائی نہیں ہے کا سیگنے چار انہوں نے کر رہے ہیں اور اتنا تو جرور پڑے ہوں گے سورو میں تو بینہ پڑے تو انہوں نے سائن نہیں کیا ہوگا تو ہمیں تو لگتا ہے کہ آف سورو کو پہلے اس ایف آئر کی ہی ستیتہ کے بارے میں جانچ ہونی چاہیے پہلا درشتیات ہو کہ بھئی سچموچ میں ہیمن سورین نے یہ ایف آئر کیا ہے کہ اور کسی نے ہیمن سورین کے نام سے کوئی پھرگی وڑک کیا ہے اس کے بعد جھارکنٹ پور مکش منتری اور کیندری منتری ارجن مونڈا نے کہا یہ ایک کرپشن کا معاملہ ہے ہیمن سورین اس میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں کو سوج نہیں رہا اس لیے وہ اس پورے معاملے کو راجنیتک رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے دیکھیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا راجنیتک رنگ دیں اسے راجنیت سے کوئی لینا دینا نہیں یہ تو بھرست آچار کا ہے اور اس کے جانچ ایجینسیوں کا ہے یہ کسی دل کا بھرست نہیں ہے یہ وہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے جباب دینے کے وہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس بات سے مکر نہیں سکتے کہ جو ان کے اوپر جو باتیں جو سامنے آئی ہیں ان کے ارد گرد میں ان کے آس پاس میں رہنے والے لوگ ویسے لوگوں کے ساتھوں کے سمبند اور باقی چیزیں تو اس کو پوری طریقے سے فیس کرتے ہوئے بتانا چاہیے کیا ستتہ ہے حالانکہ ہمن سورین کے سارے داؤں پیج بیکار گئے ان کے کرسی چلی گئی گرفتاری ہو گئی چمپائی سورین کب شپت لیں گے اس پر فیصلہ گورنر سی پی رادہ کرشن لیگل ایکسپرٹ سے ویچار بھیمش کرنے کے بعد لیں گے حالانکہ راجبھون سے نکلنے کے بعد چمپائی سورین نے کہا انہوں نے سرکار بنانے کا داؤں پیش کر دیا ہے اب فیصلہ راجعپال کو لینا ہے اور اس وقت تھی تازہ خبر یہ ہے کہ ہمن سورین راجبھون سے نکل کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں دیوین پارا شہر ہمارے ساتھ ہیں دیوین کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس افسر تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بار استفاس آتنے کے بعد ہمن سورین راجبھون سے نکل چکے ہیں اور راجبھون سے نکل کر واپس ای ڈی کے ادھکاری ان سے ابھی پوستاشی کر رہے ہیں اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤس ارسٹ جیسی ان کی استیتی ہے وہ وہاں پہ اپنے گھر پہ پہ پہنچے ہیں اور آگے ای ڈی کے ادھکاری ان کو ابھی یہ تیہ کرنا ہے کہ ان کو لے کر وہ کہاں جا رہے ہیں اور سمجھا جا سکتا ہے کہ کم سکم ای ڈی سے پوستاش کے معاملے میں ہمن سورین کو جب پوری طرح سے یہ یقین ہو گیا کہ ان کے گرفتاری کے علاوہ ان کے پاس حلال کوئی اور بگلت نہیں تب ہی انہوں نے استفاہ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور راجبھون گئے تھے استفاہ دینے لیکن جیسے کہ پہلے میں کہہ رہا تھا راجبھون سے چمپائی سورین کو ویڈھائیت دل کرنے تا چننا آسان کام ہے چمپائی سورین کو بہمت ثابت کرنے کے لیے آکرے کو بنائے رکھنا وہ زیادہ مشکل کام ہوگا کیونکہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ لگتا سیتہ سورین ہو یا بسن سورین ہو جو کہ ہمن سورین کے پریوار کے ہی ہیں شیبو سورین کے فیملی کے ہیں ایک دوسرے بیٹا ہیں ایک بہو ہیں اور ان لوگوں نے جس پر قرار سے رویہ اکتیار کر رکھا ہے وہاں پر ایک مشکل کام ضرور ہوگا چمپائی سورین کے لیے بہمت ثابت کرنا اگر انہیں اسی لئے دیون یہ بار بار جو ان کے جتنے بھی نیتہ ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس میں سینتالیس ایمیلیز کا سپورٹ ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سینتالیس ایمیلیز ہیں اور گورنر ہمیں شبت دلائیں اور جلدبازی بھی اس میں دکھائی جاری ہے بلکل رجیزی جیسے میری جو جانکاری ہے کل رات جو بیٹھا کھوئی تھی جس میں یہ سگنیچر کا کام کیا گیا تھا اس میں لگ بھک پہتیس کے آس پاسی ویدائک پہنچے تھے جیمیم کے چار سے پانچ ویدائک اس میں نہیں پہنچے تھے حالانکہ بسان سورین اس مٹنگ میں ضرور تھے لیکن سیتہ سورین نہیں تھی وہ دلی میں موجود تھیں اس کے علاوہ بھی چمرال انڈا وغیرہ تین چار ویدائک ایسے تھے جو کہ نہیں ہیں ان میں سے دو ویدائک تو ایسے ہیں جو کہ لگرطار سے خلافت والا رویہ رکھتے ہی رہے ہیں جیمیم سپریم گوہ کے لے کے یا جیمیم کے نتریت کو لے کے تو جب فلوٹیس کی لعبت آئے گی اگر فلوٹیس کی لعبت آئی تو چمرال سورین کو اگر راجبھون سے نیمنترن ملتا ہے شپت کے لیے کیونکہ راجبھون سے نیمنترن ملنے کے سمجھ کو لے کر بہت زیادہ سمجھے نہیں آئے گی فک فکر قدم رکھ رہے ہیں لیکن حمد سورین کے لیاتے سے جتنا بڑا جھٹکا ان کی گرفتاری ہے اس سے کم بڑا جھٹکا یہ نہیں ہے کہ ان کی پتنی کلپنا سورین جس کے بارے میں وہ لگاتار چاہ رہے تھے کہ اگر وہ اندر جاتے ہیں تو ملتے منتر کی کمان ان کو سوپ دی جائے ان کے لیے وہ راستہ نہیں بنا پایا ان کے لیے راستہ نہیں بنانے کے پیچھے دونوں ہی وجہیں تھی ایک تو یہ کہ ان کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید راجعپال کلپنا سورین کے نترک کو نہ مانے اس لیے کہ وہ بیدھائک نہیں ہے آگے بیدھائک ہونے کی سمبھاؤنہ نہیں ہے چنانہ آئیوگ نے گنڈے سٹھکو لے کے ابھی تک کوئی تاریخ گوشنا کی گوشنا نہیں کیا کیونکہ اس سال بیدھان سوہ چنانہ ہونے ہیں تو سمبھاؤنگی چنانہ آئیوگ اس تاریخ کا اعلان نہ کرے کیونکہ ایک سال سے سامنہ کم بچ جاتا ہے تو واپر چنانہ آئیوگ ان کا اعلان نہیں کرتا ہے دیوے نے ایک اپڈیٹ مجھے اطول بھاتیا سے لینا ہے اطول بھاتیا اس وقت تمہارے ساتھ ہیں اطول کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس میں ہیمن سورین کے کیس میں دیکھیں راجع جی ایڈی کے جو ٹاک سورسز ہیں انہوں نے ہمیں اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ ہیمن سورین کو ایڈی کی جو ٹیم ہے وہ راجع کے ایڈی آفیس لے کر جا رہی ہے دوسرے راؤن کی پوشتاج جو ہے وہ ہیمن سورین سے کی جائے گی پہلے مکھے منتری آواز میں جس طریقے سے ہیمن سورین سے پوشتاج کی گئی تھی اس کے بعد ہیمن سورین کا یہ کہنا تھا جو ایڈی ادھکاریوں کو ہیمن سورین نے کہا کہ وہ راجبھون جائیں گے پہلے اپنا ریزائن کریں گے اس کے بعد جو ایڈی کی ٹیم ہے وہ ان سے پوشتاج دوبارہ کر سکتی ہے تو اب راجع جی جو ایڈی کے جو ٹوپ سورسز ہے انہوں نے ہمیں اس بات کو کم فرم کر دیا ہے کہ ہیمن سورین کو ایڈی آفیس لے کر جایا جا رہا ہے راجبھون جب ہیمن سورین گئے تھے تب بھی ایڈی کی ٹیم ان کے ساتھ موجود تھی یہ ایک جو دوسری ٹیم تھی وہ مکھے منتری جو آواز ہے وہاں سے واپس ایڈی دفتر کے لیے جو کی راجع میں ہے وہاں کے لیے نکل گئی تھی اور اب دوبارہ پوشتاج کے لیے ان کو جو ہے وہ ایڈی دفتر لے کر جایا جائے گا وہاں پر ان سے دوسری راؤن کی پوشتاج ہوگی کارجی کاروائی ہوگی راجع جی اور سمبب ہے کہ رات میں ہی جو ہیمن سورین کی جو گرفتاری ہے وہ ایڈی ادھیکاری ڈال دیں تو یہ پوری تیاری جو ہے وہ ایڈی کی طرف سے کر لی گئی ہے جو ٹوپ سورسز ہے انہوں نے بھی اس بات کو کم فرم کر دیا ہے کہ ہیمن سورین کو جو ہے وہ ایڈی کی ٹیم لے کر ایڈی کے جو راچی کا دفتر ہے وہاں پر لے کر جا رہی ہے جہاں پر ان سے دوسری راؤن کی پوشتاج کی جائے گی سب سے اہم بات یہاں پر راجع جی یہ ہے کہ جس طریقے ساتھ ہیمن سورین سے مکھے منتری جو آواز ہے وہاں پر جب پوشتاج کی گئی تھی تو ان سے نہ صرف بھومی گھوٹالا بلکہ نہ صرف جمین گھوٹالا اس کے علاوہ جو خنن گھوٹالا ہے ان کی سیفٹی کس طریقے کی ہوگی کیونکہ جی ایم کے کافی سمر تک جو ہے وہ مکھے منتری جو آواز ہے اس کے باہر تھے اور اس کے علاوہ راجع جی جو راچی میں جو ایڈی کا آفیس ہے اس کی سرکشہ بھی سب سے اہم ہے اطول آپ نے جو بات بتائیے جو خبر دی ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ہیمن سورین کو استیفہ دینے کے بعد راج بھومن سے ایڈی کے دفتر لے جائے جائے گا اور آگے کی پوچھات ایڈی کے دفتر میں ہوگئے اور یہ نارمل پروسیجر ہے اگر گھر پر بات چیت میں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو سنتوش چنریک جواب نہیں ملتے تو پھر بیقتی کو حراست ملے کر ان سے دفتر میں لے جا کر پوچھتاچ کی جاتی ہے تو یہ اگلا پروسس ہے بہت بہت شکر ہے آپ کا اطول بھاٹیا دیوین پارف شہر دون ہیمن سورین کے سارے داؤ پیشت فیل ہو گئے دو مہینے تک بھاگنے کے بعد وہ آخر کار ایڈی کے شکنجے میں آگئے اب ایڈی انہیں حراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہی ہے حالانکہ ہیمن سورین نے ایڈی سے کہہ دیا تھا کہ وقت میرا جگہ میری آنا ہے تو آ جاؤ گرفتاری ہونے پر کیا کرنا ہے اس کی تیاری انہوں نے کر لی تھی افسروں کے تبادلے کر دیئے ایڈی والوں پر کیس جج کرا دیا ایمیل ایس کے لیے بسیں مگا لی گورننس سے ٹائم مانگ لیا ہیمن سورین چاہتے تھے جو ہونا ہے ان کی ٹیریٹری میں ہو ان کی مرضی سے ہو اسی لیے وہ دلی سے چھپ کر اور بھاگ کر رانچی آئے تھے وہ گرفتاری کا پورا پورا راجنیت ایک فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ایڈی کے ایکشن کو ایک آدیوازی پر مودی سرکار کا ظلم پروجیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایس سی ایس ای ایٹ کا بھی استعمال کیا بڑی سنکھیاں میں آدیوازیوں کو اکھٹھا بھی کیا لیکن سب کچھ کر کے بھی وہ ایڈی کی ٹیم کو ڈرہا نہیں سکے پریشر نہیں ڈال سکے نہ تو اپنی کرسی بچا سکے اور نہ اپنی گرفتاری سے بچ سکے اور پوری طاقت لگا کر بھی اپنی پتنی کو مکھی منتری نہیں بنا سکے ہیمن سورین کی گرفتاری جھارکنٹ کی راجنیتی میں ایک نیا موڑ ہے اب ایڈی کے سامنے بڑی چنوٹی ہوگی ایک مکھی منتری کو گرفتار کیا ہے ایک آدیوازی کو کرسی سے اترنا پڑا ہے عدالت میں اس کیس کو پختہ طریقے سے سامت کرنا ہوگا ہیمن سورین جیسی مصیبت ڈلی کے مکھی منتری اربین کیجریوال کے سامنے بھی ہے کیجریوال کو آج ایڈی نے پانچی بار سمند بھیجا ہے شراب گھوٹیالے میں ایڈی ان سے پوچھات کرنا چاہتی ہے تین مہینے کے اندر انہیں پانچ بار سمند بھیجا گیا ہے لیکن کیجریوال ایک بار بھی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے انہوں نے ایڈی کے سمند کو غیر قانونی بتایا اور کہا کہ انہیں بے وجہ رادنے تک کارنوں سے پریشان کیا جا رہا ہے آج بھی ان کی پارٹی نے یہی کا عام آدمی پارٹی کی پروکتہ پریانکہ کرنے کا ان کی لیگل ٹیم سمند کو سٹڈی کر رہی ہے آگے کیا کرنا ہے یہ جلدی بتایا جائے گا ہمیں ابھی پانچویں سمند کی ہمیں ابھی پانچویں سمند کی جانکاری ملی ہے ہماری لیگل ٹیم اس کو سٹڈی کر رہی ہے اور جو بھی کانون کے دائرے میں اچت ہوگا ہم ویسل کریں گے جو پہلے سمند آئے تھے وہ گیر کانونی تھے ہم نے ایڈی سے ہم نے جواب مانگا تھا جو اب پانچویں سمند آیا ہے اس کو ہماری لیگل ٹیم سٹڈی کر رہی ہے جو بھی لیگل ٹیم بتائے گی ہم لوگ کے ایک دائرے میں رہ کر ہی سٹیپ اپ کریں اربین کیجریبال بھی ایڈی کے ایکشن کو پولٹیکل ایشو بنانے کی کوشش کریں گے دلی کی پولیس تو ان کے عادی نہیں ہے اس لئے وہ ایڈی کے افسروں خلاف کوئی کیس تو نہیں درج کرا پائیں گے لیکن وہ یہی کہیں گے کہ موڈی کیجریبال سے ڈرتے ہیں ان کو الیکشن کیمپین کرنے سے روکنا چاہتے ہیں اس لئے ان کے پیچھے ایڈی کو چھوڑ دیا گیا کیجریبال پر ایڈی کے ایکشن کا ایک اثر یہ ہوگا کہ وہ کانگریس کے اور قریب آ جائیں گے آج ستربی لوگ سبا کا آخری سیشن شروع ہوا پارلیمنٹ کے بجن سیشن کی شروعات ہوئی نئی پارلیمنٹ بیلڈنگ میں راشتپتی دراؤپدی مرمو نے آج پہلی بار جوائنٹ سیشن کو سمبودیت کیا سنسط کے سیشن سے ایک نئی پرمپرہ کی شروعات ہوئی آج جب راشتپتی مہودیا نئی سنسط دھومن پہنچی تو انہیں گارڈ آف اونر دیا گیا اور اس کے بعد راشتپتی سنسط دھومن نے داخل ہوئی تو ان کے آگے لوگ سبا کا ایک اتھکاری سنگول لے کر چکتا تھا نئی سنسط دھومن کو کھاٹن کے بعد پردھان منٹری بودی نے سنگول کو لوگ سبا میں ستھاپیت کیا تھا کل فائنس مینسٹر نرملا تیتا رمن چنداف سے پہلے بودی سرکار کا انٹرم بجٹ پیش کریں گی مودی نے کہا اب تو انترم بجٹ آئے گا اس میں صرف دشاہ دردیش اور نیتی گد باتیں ہوں گی لیکن چنداف کے بعد ان کی سرکار فل فریجٹ بجٹ پیش کرے گی یعنی مودی نے اشاروں اشاروں میں پورے آتمشواس کے ساتھ یہ قدوے کیا کہ چنداف کے بعد لگاتار تیسری بار انہی کی سرکار بنے گی اور اس کے بعد مودی نے سنسط میں ہنگامہ کرنے والے سنسطوں کو نصیحت تھی مودی نے کہا سنسط سدن میں ہنگامہ کر کے لوگتانتک پرمپروں کا جوچیر ہرن کرتے ہیں جو آدتاً اپدربی ہیں وہ سُدھر جائیں ورنہ چناؤں میں جنتا انہیں کنارے لگا دے گی جن میں اتنا جرور کہوں گا کہ جن کو آدتاً ہردن کرنے کا سو بھاو بن گیا ہے جو آدتاً لوگتانترک ملیوں کا چیر ہرن کرتے ہیں ایسے سبھی ماننی سانسط آج جب آخری سطر میں مل رہے تب جرور آتمندی رکھن کریں گے کہ دس سال میں انہوں نے کیوں کیا اپنے سامسدی کشیتر میں بھی دس سو لوگوں کو پوچھ لے کسی کو یاد نہیں ہوگا کسی کو نعم بھی پتا نہیں ہوگا جنہوں نے اتنا ہردنگ ہو اللہ کیا ہوگا لیکن بیروت کا سور تکھاں کیوں نہ ہو آلوچنا تکھی سے تکھی کیوں نہ ہو لیکن جس نے صدن میں اتنا بیچاروں سے صدن کو رابانویت کیا ہوگا ان کو بہت بڑا ورغ آج بھی یاد کرتا ہوگا آنے والے دینوں میں بھی جب صدن کی چرچائیں کوئی دیکھے گا تو ان کا ایک ایک شبد اتحاس کی تباریخ بن کر کے اجاگر ہوگا جنہوں نے سرپ اور سرپ نکارات مکتہ ہردنگ شرارت پرنے بہوار یہ جو کیا ہوگا ان کو شاید ہی کو یاد کرے لیکن اب یہ بجیٹ سترہ آؤسر ہے پسچاتاپ کا بھی آؤسر ہے کچھ اچھے خود پرن چھوڑنے کا بھی آؤسر ہے یہ واقعی ہے کہ پچھلے ستر کے دوران ہنگامہ کرنے والے ویرودی دولوں کے ایک سو چالیس سانسدوں کو سسپنٹ کیا گیا تھا ایک سو باتیس سانسدوں کا سسپنشن پورے سیشن کے لیے تھا جو پچھلا سیشن ختم ہونے کے بعد خود بخود سماپت ہو گیا لیکن چودہ سانسدوں کو انشچت کال کے لیے نلمبت کیا گیا تھا ان کا معاملہ پرویلیج کمیٹی کو سوپا گیا اس لیے یہ سانسد اس سطح کاروائی میں بھی حصہ نہیں لے سکتے تھے لیکن سیشن شروع ہونے پہلے سرکار کے طرف سے راجعہ سبا کے چیرمین اور لوگ سبا کے سپیکر کو ان سبی سانسدوں کو سسپنشن ختم کرنے کے اپلیل کی گئی جسے مان لیا گیا اور اس کے بعد سبی ایمپیز کا سدن میں جانے کا راستہ صاف ہو گیا اسی لیے آج مودی نے کہا کہ دنگا کرنے والوں کو ہنگام کرنے والوں کو چناف سے پہلے پشتہ تاپ کرنے کا یہ آخری موقع ہے سوزر گئے تو ٹھیک ورنہ جنتہ حساب کرے گی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دوں اب آپچارک طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہیمن سورین کو ایڈی نے گرفتار کر لیا ہے مکہ منتری پر سے استفاد دینے کے بعد ہیمن سورین کی گرفتاری کا آپچارک اعلان کر دیا گیا ہے اب ایڈی ہیمن سورین کو لے کر رانچی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ کے دفتر میں جائے گی اور ان سے دوسرے راؤنڈ کی پوشتاج کی جائے گی اپڈیٹ کے لیے چلتے ہیں انڈیا ٹی وی کے سمبادہ تھا اطول بھاتیا کے پاس اطول آپ نے پہلے یہ خبر دی تھی صحیح خبر نکلی انہیں ان کے آفیس لے جا جا رہا ہے اور کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں رجت جی اب افیسیلی انفورسمنٹ ڈائریکٹری نے ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ جو ہیمن سورین ہے ان کی گرفتاری کر لی گئی ہے ابھی جو ہیمن سورین ہے وہ اپنے گھر پر ہیں ان کو ایڈی آفیس لے کر جائے گا پوشتاج کی جائے گی اور کاغ جی کاروائی کی جائے گی ساڑھے نو وزے جو ہے وہ ہیمن سورین کی گرفتاری دکھائی گئی ہے رجت جو ہیمن سورین سے جو پوشتاج کی گئی تھی ان کے گھر کے اندر وہاں پر لگاتار ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا کہ کس طریقے سے پورا جمین گھوٹالا ہوا ہے اس میں ان کی انوالمنٹ کیونکہ ایک آئیے سمیت چودھا گرفتاریاں اس پورے ماملے کے اندر پہلے ہو چکی ہے اور نہ صرف جمین گھوٹالا اس کے علاوہ جو کوئلہ گھوٹالا ہے اور خنن گھوٹالے میں بھی ان سے پوشتاج کی گئی تھی لیکن جو ہمیں ایڈی کے ٹوپ سورسزن کا یہ کہنا تھا کہ جو ہیمن سورین ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ راجبھون جا کے پہلے ریزائن کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے جو نئے سچیف منسٹر کا اناؤنس وہاں پر کیا گیا اس کے بعد وہ راجبھون گئے اس کے بعد واپس گھر آتے ہیں اس سمیہ ایڈی کی ٹیم وہ ان کے ساتھ رہتی ہے جبکہ جو دوسری ٹیم تھی وہ ایڈی آفیس واپس پہنچتی ہے تو اب وہ گھر پہنچے ہیں ان کی گرفتاری آفیشلی کر لی گئی ہے وہاں بھی ان سے پوشتاج کی جا رہی ہے اور اس کے بعد انہیں ایڈی آفیس لے کر جائے جائے گا کچھ کپڑے اور کچھ کاغجات جو ہے وہ جو جبت کیے گئے ہیں وہ بھی ایڈی کی ٹیم اپنے ساتھ لے کر جائے گی تو اب راجبھون گا جو ایڈی آفیس ہے وہاں پر ہیمن سورین کو لے کر جائے جائے گا پوشتاج کی جائے گی ساری کاغجی کاروائی کی جائے گی اور کل انہیں رانچی کی ہی عدالت میں پیش کیا جائے گا جی اطول بہن بہت شکریہ آپ کا اس اپریٹ کے لیے ہیمن سورین کی کرسی جانی تھی چلی گئی گرفتاری ہونی تھی ہو گئی لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب نئی سرکار کا گٹھن کب ہوگا گورنر چمپائی سورین کو مکشمتری پت کی شپت کب دلائیں گے اس کو لے کر تمام طرح کی اٹکلیں ہیں تمام طرح کی چرچائیں ہیں کہا جا رہا ہے کہ دعویٰ کچھ بھی کیا جائے لیکن چمپائی سورین کے ساتھ سارے بدھائکوں کا سپورٹ نہیں ہے چھار کھرن مکتی مورچہ میں درار ہے اب سے تھوڑ دیر پہلے کانگریس کے نیتہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ سینتالیس بدھائکوں کا سپورٹ ہے لیکن چمپائی سورین نے کہا تھا ان کے ساتھ اکتالیس بدھائک ہیں اب فیصلہ گورنر کو کرنا ہے وہ ٹھوک پہ جا کر فیصلہ کریں گے اور جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اس طرح کی اٹکلیں لگتی رہیں گے